ہمارے بعد محفل میں افسانیں بیان ہوں گے بہارے ہم کو ڈھونے گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے لیکن فی الحال ابھی ہم کوئت میں ہیں اور فیصل کے اپنے سپنے کے کیمرے کی آنکھ میں قید کیے جا رہے ہیں آپ سب کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ آج ہم لوگ افطار کی دعوت پر جا رہے ہیں ہم لوگ آج چوتھا روزہ اور ہم لوگ کی یہ پہلی دعوت اور دعوت بھی خاص اور خصوصی دعوت ما شاء اللہ روزداروں کا سفر ایک سبر والا سفر اور سبر کے راستے گزرتے ہوئے صرف دس منٹس میں ہم لوگ کی آمد منزل مقصود پر یعنی تیستر مال میں جہاں کری لیفز ریسٹوئنٹ ہے آپ ذرا یہاں کے محول کا نظارہ کیجئے ہمارے خاص جانے والوں کے فیرست میں ایک اہم شخص کا نام نکلتا ہے جناب حسن بھائی کا جنہوں نے آج اپنے قریبی جاننے والوں میں ہمیں بھی انتخاب کیا ہے اور دعوت پر بھلایا ہے افطاری کی دعوت پر جو ہوگی کوئت کی ایک بہترین محول والے ریسٹوئنٹ کری لیفز ریسٹوئنٹ میں کئی خاص چہروں میں سے ایک شاندار صدبہار دمکتہ چہرہ جناب جمیل اکتر صاحب کا جن کی یہاں آمد خوشیوں کی آمد ہے یہ کری لیفز ریسٹوئنٹ جن کا یہ وعدہ ہے کہ آپ کری لیفز ریسٹوئنٹ کے کری کے ارومہ اور ذائقے کو کبھی نہ بھول پائیں گے خیر سب دیکھا جائے گا اور سب پر کھا جائے گا اور پھر شداقت کی گواہی دی جائے گی آپ سب ناظرین کو چلیے وقت ہو چلا ہے مغرب کی ناظرین کا افتاری کیا جائے گا نماز پڑھا جائے گا اور پھر وہ دھمال اور بوال مٹایا جائے گا جس کی گون سے یہاں کری لیفز کی آگوش میں رکھے ہر لوازمات کے دیکھ سے بلند آواز آئے گی بہت امدہ بہت آلہ یہ ہے افتاری اور مغرب کی نماز ہو گئی ہے اب چائے یعنی سکون دل کا دور چلے گا اور پھر کھانے کے ٹبل پر یلغار کیا جائے گا چلی اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں کری لیفز کے مسالوں کی وراثت اور ان کے کری کی لذت چکھ لیا جائے اور چکھنے کے بعد الفاظ کے ذریعے صحیح آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے اور ساتھ میں ان کے صداقت ہونے کی گواہی بھی دی جائے نان تو بٹر میں ڈپکی لگایا ہوا دکھ رہا ہے زبردست اور دلچس نان اور یہ ہیں جناب چکن منچورین کی شکل لیے ہوئے واک فرائیڈ ڈائس چکن جو خود میں ایک مثال ہے عموماً ہر دعوت میں دکھ جاتی ہے اس شکل کی چکن یہاں جناب انجم صاحب بھی ریڈی ہے فور یلغار زندگی میں کھانا نہ ہو تو زندگی کا کیا مقصد ہے انسان کے زندگی کا کیا مقصد ہے خوش رہنا اور خوشی تو انسان کو اچھے کھانوں سے ہی ملتی ہے یہاں ہمارا پلیٹ ریڈی ہے جہاں بٹر میں ڈوبا ہے نان اور جو ہے اس دال مکنی کی جان آئیے اب بسم اللہ کرتے ہیں اور اپنی لرستی ہوئی زبان سے پوچھتے ہیں کہ اس کری لیفز کے بٹری نان اور فرائیڈ ڈائس چکن کے سنگم سے کیا ہماری زبان خوش ہے کیا مگم بہت خوش ہوگا یہاں واقعی میں ہماری زبان نے صداقت کی گواہی دی اور کری لیفز کے دلکش محول میں یہ گونج اٹھا بہت اندہ بہت آلہ یہاں یہ تصفیر بخش لقمہ یہ تصدیق کرتا ہے کہ یہاں کا کھانا کھانے والوں کے دل کو بھا گیا ہے ہمارے ہوشت میزبان حسن بھائی بھی سب کو کھلا کر خود کو بھی لطن دوست کرتے ہوئے اور اس میٹھے میں رستدار گلاب جامن کی مٹھاز تھوڑی زیادہ ہی میٹھی تھی لیکن سواد اتی اتم مزا ہی آ گیا ماشاءاللہ تبارک الرحمان اور یہاں لگتا ہے کہ ساتھ بابو کے دل کی بات کر دی گئی ہے اس لئے ان کی مسکراہت رک نہیں رہی ہے ماشاءاللہ بچے لوگ بھی اپنی دنیا میں مست مگن اور خوشغوار محول میں قری لیفز کا کھانا انجوائے کرتے ہوئے کچھ لوگوں کا احسان ہم کبھی نہیں چکا پاتے ہیں یہ ہماری زندگی کے وہ خاص لوگ ہیں جو بینہ مطلب ہمارا ساتھ دیا کرتے ہیں ایسے لوگ کا ذکر آتے ہی ہمارے چہرے پہ مسکراہت آ جاتی ہے اور دل دعائے دینے لگتا ہے شاید یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ کر انسانیہ زندہ ہے اور لوگوں کا لوگوں پر بھروسہ اور پھر افتار کی دعوت کے بعد ہم لوگ ابو فطیرہ ایریا میں مزینی مسجد میں عشاء اور تراوی کی نماز بھی ادا کر لی الحمدللہ گرتے رہے سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کے خاطر اگر عشقِ خدا میں گرے ہوتے تو کوئی حسرت ادھوری نہ ہوتی امید ہے کہ آپ لوگ نے ہماری اس افتاری کے سفر کو اور کری لیپس کے دلکش محول میں اس شاندار دعوت کی جھلکیوں کو اور آخر میں اس خوبصت مسجد کے دلکش محول کو پسند کیا ہوگا پھر ملتے ہیں کسی الگ سفر پر الگ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھئے خوش رہیے اور خوشی کے تلاس میں ضرور لگے رہیں اللہ حافظ السلام علیکم